موسیقی موسیقی وادی کشمیر کے شہریہ پاک سیاتی بقام سون مرگ میں جہاں ان دنوں گیر مقامی سیہوں کی ایک بڑی تعداد تازہ برباری آت کردتی منازل سے لطف اندوز ہو رہی ہے وہی دوسری سیاتی مقامات بھی سیہ خوب جمع ہوئے ہیں وادی میں کڑاکے کی ٹھنڈ ہونے کے باوجود بھی ان سیہوں میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے اور ان میں سے جو پہلی بار کشمیر آئے ہیں وہ یہاں کے سہرنگیز خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں گورکپور سے آنے والی ایک سیہ نے ویلی آن لین کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا میں پہلی بار کشمیر آئی ہوں اور یہاں کی خوبصورتی کو لبزوں میں بیان نہیں کر سکتی انہوں نے کہا ہم نیا سال منانے کے لئے یہاں آئے ہیں جو میری بچپن کی خواہش تھی وہی سال خواہش پوری ہو جائے گی انہوں نے سبھی لوگوں کو وادی کشمیر آنے کے دعوت پیتی ہے ایک اور سیہ نے کہا کہ سون مرگ میں پہلی بار برباری دیکھی ہے جسے مجھے بہت مزہ ملا ہے انہوں نے کہا جس قدر میں نے سوچا تھا کہ سون مرگ خوبصورت ہے تو یہاں کر معلوم ہوا کہ میری سون سے بھی زیادہ حسین ہے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر جہاں خوبصورت ہے وہی یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں میرا نام تانیہ برما ہے ہم گورپور سے آئے ہوئے ہیں یہ آج ہم سون مرگ میں آئے ہیں گھومنے ہوئے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم کل نیوئر بھی یہی پہ منائیں گے اور آپ لوگوں سے گجاری سے کہ آپ بھی لوگ آئیں اور یہاں اپنا نیوئر یا ہر دی یہاں منائیں بہت اچھی جگہ ہے ہم گورپور سے آئے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو آئے ہوئے لبا ایک ہفتہ ہو گیا ہے لیکن پہلی بار ادھر آئے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا یہاں پر آکے جیسے لگ رہے ہیں ہم لوگ چندت میں ہیں مطلب میں کچھ بیاں نہیں کر سکتا جو بہت 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 اچھا لگ رہا ہے کافی اچھی جگہ ہے بہت اچھا لگا یہاں پر آکر اچھا لگا یہاں پہلی بہت اچھا لگا ہے مطلب میں کچھ سدھی نہیں ہے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا بلکل بھی مطلب بینہ بہت اچھا لگا یہاں پہ لگا یہاں انجوائے کہ یہاں کوئی ڈر نہیں ہے بہت اچھی جگہ ہے مطلب جس طرح سے مجھے بتایا کہ یہاں پہ آئے یہاں سے گھٹنا ہوتے ہیں لیکن ایک ہفتہ رہا ہوں مجھے کسی پرکار کا بہنے لگا کسا ڈر نہیں لگا اب بہت اچھی جگہ ہے میں اپنے دوستوں سے ہی کہیں چونگو یہاں بندہ آئیے گھومیے اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت اچھے رسپیکٹ بھی دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بندہ لوگ آئیے گھومیے کوئی ڈر نہیں ہے ایک دم مائی نیم ہے سنیہا میں کشمیر آئی ہوں میرا نیو یہر بھی کشمیر سے شروع ہو رہی ہے اور یہ سون مارک جگہ ہے جو ہیون سے کم نہیں ہے اور ریکویسٹ ہوگا باقی سب بھی آوے اور یہاں پہ بہت انجوائی کریں مائی نیم ہے سنتوش میں مومبے سے آیا ہوں مومبے سینٹرل میں رہتا ہوں یہ کشمیر ایک بہت اچھا سیٹی ہے اور یہاں سون مارک میں بہت اچھا لگ رہا ہے ہم ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی یہاں پہ آکے انجوائی کیجئے بہت اچھا پلیس ہے بہت اچھا کلائیمٹ ہے بہت اچھی جگہ ہے یہ سون مارک میں اس وقت آف سیزن ہوتا تھا لیکن اس سال آف سیزن کو سیزن ہو گیا کہ بہت سئی ٹورسٹ یہاں جو آج کی ڈیٹ میں آ رہے ہیں پچھلے تین چار جن سے لگاتار یہاں ٹرافک جام ہو رہا ہے اتنا فلو ہے کہ ٹورسٹوں کا جو یہاں آ رہے ہیں لیکن پرابلم یہاں پہ یہاں کہ یہاں میکسیمم ہوتل کھلے نہیں رہے کہ کچھ ہوتلوں نے اپنا کنٹینیو کیا ہے تو جو بڑے بڑے چار پانچ ہوتلز یہاں ہیں انہوں نے کنٹینیو کیا ابھی تک وہ کنٹینیو کر رہے ہیں تو اگر گارمنٹ پروپر لی اشورنس ہمیں دے جاتے ہیں اس چیز کے الیکٹرسٹی کی یا روڑ کی یا پان وارٹر کی تو شاید مجھے لگتا ہے جن ہوتل بند ہو چکے ہیں یہاں پہ وہ بھی کنٹینیو کر پاتے ہیں لیکن انہوں نے شاید اس لئے نہیں کہا کہ ان کو یہ انسٹینٹی رہی کہ پتہ نہیں پانی کب بند ہوگا الیکٹرسٹی کب بند ہوگی خیر رسک تو اٹھانا بہت ضروری ہے جب تک رسک نہیں اٹھائیں گے تب تک کامیابی نہیں ملتی ہے تو ہر کم چیز میں رسک اٹھانی بہت ضروری ہے ہم نے رسک اٹھائی ہے تعالیٰ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں کامیابی دی ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آگے بھی ہمیں کامیابی ملے گی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ریسنٹلی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے بڑے عہددار جو ہے کمیشنر سیکٹری صاحب کو میں نے لیٹر بھی لکھی تھی یہ جو آج نیوی ارپی آف سونہ مرگ پہلگام گل مرگ میں بڑے فنکشنز کر رہے ہیں تو سونہ مرگ اگنور کیم ہوئی ہیں تو انہوں نے اس کا جواب مجھے دیا نہیں ہے لیکن کہ سونہ مرگ میں ایسا کچھ ایونٹ ہونا آج کے دن میں ہونا بہت ضروری تھا کہ اگر آج ہوتا گورنمنٹ کے طرف سے کوئی ایونٹ یہاں پہ تو شاید یہاں پہ جتنے بھی گیسٹس رکے ہوئے ہیں آلموست سارے جتنے چار پانچ ہورٹلز کھلے ہیں وہ پیک ہے سارے تو وہ گیسٹس انجوائی کرتے ہیں اور دن میں اگر جس طرح انہوں نے گل مرگ میں تین بجے سے پانچ بجے تک رکھا پہلگام میں ارلی ٹائم پہ انہوں نے رکھا اس طرح سن مرگ میں کرتے تو جتنے بھی ٹورسٹ آج یہاں آئے ہیں تو کافی فلو تھا آج کے ڈیٹ میں تو وہ انجوائی کرتے ہیں ان کو ناومیدی ہوئی تھی مایوسی ہوئی تھی ان کو یہاں پہ جب انہوں نے یہاں کوئی ایونٹ نہیں دیکھا ہے تو یہ گورنمنٹ کا میں اپیل کرتا ہوں کہ آگے گورنمنٹ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جو اس سال انہوں نے نہیں رکھا ہے مزید منفرد اور دلچسٹ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں